پاکستان سے باہر مقیم خطہ پوٹوہار کے مکینوں نے ہر محاصر اپنی صلاحیتوں کا لوگا منوایا ہے یہ تارکین وطن اپنے آبار علاقوں کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں تاہم انہیں پاکستانی حکومت کی جانب سے بے شمار مسائل کا سامنا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں شکیل انجم کی ریپورٹ تحصیل گجرخان کو خطہ پوٹوہار کا دل مانا جاتا ہے دنیا بار میں خطہ پوٹوہار کے بسنے والے تارکین وطن نے ہر مشکل وقت میں اپنے ہم وطنوں کو ہمیشہ یاد رکھا جس سے سیکھنوں لوگوں کو روزگار اور سرمایہ کاری کے مواقع ملے جس سے لوگوں کا میارز ان کی بہتر ہوا ایسی ہی ایک مسائل داول پنڈی سے لاہور کے درمیان جیٹی روڈ گجرخان شہر میں انڈر پاس کی تعمیر ہے جس کو کارجہ پشارت انڈکو نے تعمیر کر آیا جس کی وجہ سے علینہ گجرخان کو شاپنگ سمیل دیگر فبائد آسل ہو رہے ہیں انڈر پاس کی وجہ ساتھ میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے مگر افسوس کا مقام ہے ویرون ممالک مقیم ترکین وطن کے ساتھ پاکستان میں نارواس لو کیا جاتا ہے اوورسیز پاکستانی اپنے وطن عزیز کو چودہ بلین ڈالرز کا زر مبادلہ بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ازاروں لوگوں کا میارے زندگی بہتر ہوا ہے ہر دوسرے گاؤں میں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کی گئی ہے ترکین وطن کے لوگ جو آؤٹ آف کنٹری ہیں یہ باہر ملکوں میں ترکین وطن پاکستانیوں کو اپنے ہی وطن میں ہر محاز پرتنگ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بشمار لوگ مایوس ہو کر واپس اپنے وطن کا رخ نہیں کرتے اکمٹوں کو چاہیے کہ ترکین وطن پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کی جائیں اکمٹوں کو چاہیے کہ ان کو وطن میں زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کی جائیں تاکہ وطنی عزیز میں سرمایہ کاری سارو جان بڑھ سکے شکیل انجم رجپوت دنیا نیوز گجرحان